دوستو ایریا فیفٹی ون لاس وگاست سے تقریباً 130 کلومیٹر دور نیویڈر ڈیزرڈ میں واقعی ایک جگہ ہے ایریا فیفٹی ون کو امریکہ کی سب سے خوفیہ جگہوں میں سے ایک مگنا جاتا ہے یہاں تک کہ کئی دیائیوں تک امریکن گورنمنٹ اس جگہ کے ہونے سے انکار کرتی رہی ایریا فیفٹی ون میں کوئی عام انسان جانے کو سوچ بھی نہیں سکتا یہ ایک محدود علاقہ ہے اور اس کے آس پاس جانے والے ہر انسان کو منیٹر کیا جاتا ہے ایریا فیفٹی ون میں کام کرنے والوں کو ایک جہاز کے ذریعے ہاں لیا جاتا ہے یہ جہاز جینیٹ ائرلینز کلاتے ہیں حالکہ ان جہازوں کا کوئی اوفیشل نام نہیں ہے یہ جہاز لاس وگاست کی ائرپورٹ سے اڑان بھرتے ہیں اور سیدھا ایریا فیفٹی ون میں لینڈ کرتے ہیں ان جہازوں کو اڑانے والے پائلٹ بھی گھوم نام ہوتے ہیں اس جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اس خوفیہ جگہ کے بارے میں کئی باتیں پچھلے کئی دیائیوں سے پھیلے ہوئی ہیں جیسے کہ انسان کبھی چاند پر گیا ہی نہیں تھا چاند کی پہلی تصویر جو ہم دیکھ چکے ہیں وہ اصل میں ایریا فیفٹی ون میں فلمائی گئی تھی لیکن ان میں سے سب سے بڑی تھیوری یہ مشہور ہے کہ یہاں ایلینز کو رکھا جاتا ہے اس تھیوری کے مطابق زمین پر آنے والے ایلینز اور ان کی یوفوس کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے اور ان پر ایکسپیریمنٹس کیا جاتے ہیں کئی دیائیوں سے لوگ ایلینز کی اس تھیوری پر ریکن کر رہے ہیں 1958 میں کئی لوگوں نے ایریا فیفٹی ون کے آس پاس یوفوس کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا اس جگہ کی تصویروں کو ایمریکن ڈیٹا بیس سے ڈیلٹ کر دیا جاتا تھا لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ایریا فیفٹی ون ایمریکہ کی ایک ملیٹری بیس ہے اور یہ سی آئی اے اور ایمریکن ائر فورس کا ایک ٹیسٹنگ ایریا ہے جسے خوفیہ ہتھیار اور خوفیہ ائرکرافٹ کو بنانے اور ٹیسٹنگ کرنے کے لئے بنایا گیا تھا جیسے کہ 1955 میں ایریا فیفٹی ون میں ایمریکن ائر فورس نے ایک خوفیہ جہاز کو بنانے کا کام شروع کیا تھا یہ جہاز یوٹیو ائرکرافٹ تھا اس وقت ایک عام جہاز دس ہزار سے بس ہزار کی اچائے تک اڑا کرتا تھا اور ایک جنگی جہاز چالیس ہزار فیٹ تک اڑ سکتا تھا لیکن یوٹیو ائرکرافٹ کی خاصیت یہ تھی کہ اسے ساٹھ ہزار فیٹ کی بلندی تک اڑایا جا سکتا تھا ایمریکن ائر فورس کے مطابق جو لوگ 1955 میں یو ایفو کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہے تھے دراصل وہ یو ایفو نہیں تھے بلکہ وہ یوٹیو ائرکرافٹ تھے لیکن اس سے زیادہ لوگ کو ایر ایفوٹی ون کے مطالب کچھ نہیں پتا اور آج کل یہاں کیا ہو رہا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا ایر ایفوٹی ون کی موجودگی کا ایمریکن گورنمنٹ بار بار انکار کیوں کر دی رہی یہ بھی ایک تاجب کی بات ہے آج کل زیادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں ایلینز اور یو ایفو کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے ایر ایفوٹی ون آج بھی ایک میسٹری بنا ہوا ہے اور شاید یہ دنیا کا سب سے خوفی علاقہ ہے دوستو ایر ایفوٹی ون کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں